ایک چیمپئن کا دماغ، فیرات کوڑی The mindset of the champion، فیرات کوڑی فیرات کوڑی کا نام سننے سے آپ کی دماغ میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ فیرلسٹ لیڈرشپ، اگریشن، بہترین سٹائل، کرکٹس بگسٹ انٹرٹینر اور رنز، رنز اور رنز مرات کوڑی اس جنرےشن کے سب سے آئیکونک کرکٹرز میں سے ایک ہیں اور اتحاس کے بیسٹ بیٹسپنوں میں سے ایک لیکن مرات کی یہ جرنی اتنی سمودھ اور آسان نہیں رہی جب کوڑی سترہ یا اٹھرہ سال کے تھے تب سٹروک کے قارن ان کے پتا ایک مہینے کے لیے بیڈ ریٹن تھے ویرات اس وقت ڈیلی کے رنجی ٹیم کے لیے کھلنے میں عویس تھے انیس دسمبر دوہزار چھے کو دلی ہار کا سامنا کر رہی تھی اور ٹیم میں ماحول نیگٹیو تھا اسی بیچ ویرات کو خبر آئی کہ ان کے پتا گزر گئے اپنے کرکٹ کمٹمنٹ کو آگے رکھ کر کھولی نے اگلے دن ڈیلی کے لیے نبے رن سکور کیے اور اپنی ٹیم کو ہار سے بچا لیا اتنی کم عمر میں ویرات کا کمٹمنٹ اور جذبہ دیکھ کر ہر کوئی حیران ہو گیا اور ان کے انیمز کے ختم ہونے کے ترند بعد وہ اپنے پتا کی آخری سیرمنیز کنڈک کرنے کے لیے نکل گئے ان کٹھنائیوں کے باوجود دوہزار آٹھ میں کوہلی انڈین یو نائنٹین ٹیم کے کپتان بنے اور ٹیم کو ورلڈ کپ جتانے میں مدد کی وہ اس ٹونمنٹ کے تھرڈ ہائیسٹ سکورر تھے اور فائنل میں بھی ان کی کیپٹنسی ڈسیسف تھی اس کے ترند بعد رویل چالنجز بینگلور نے تیس ہزار ڈالرز کے یوٹ کانٹریکٹ سے ویرات کو سائن کیا انیس سال کی عمر میں ویرات نے شری لنکا کے خلاف اپنا انڈین ڈیبیو کیا اپنے چوتھے او ڈی آئے میں انہوں نے شری لنکا کے خلاف اپنا پہلا انٹرنیشنل ہاف سنچری بھی بنایا اس پوائنٹ سے کوہلی دھیرے دھیرے ٹیم کا ایک اہم حصہ بنتے گئے اور دوہزار گیارہ ورلڈ کپ میں انہوں نے ہر میچ کھیلا پہلے ہی گروپ سٹیج میچ میں سنچری بنا کر وہ پہلے انڈین بیٹسمن بنے جنہوں نے اپنے ورلڈ کپ ڈیبیو پر سنچری بنائی ہو فائنل میں انہوں نے گمبیر کے ساتھ ڈیسیسیو ایٹی تھری رنز کی پارٹنرشپ شیئر کی جو میچ کا ایک ایمپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ بن گیا دوہزار تیرہ میں آئی سی سی چیمپینز ٹروفی کے فائنل میں ویرات کوہلی نے فورٹی تھری رنز بنائے جو کی اس میچ کا ہائیسٹ سکور تھا انڈیا نے آئی سی سی چیمپینز ٹروفی بھی اپنے نام کر لی اور کوہلی کا ستارہ جگمگا تھا گیا لیکن دوہزار چودہ کے انگلینڈ ٹور میں کوہلی کیم کراشنگ ڈاؤن ٹو ارث اس سیریز کے دس ایننگز میں ان کا ایوریج کیول تیرہ دشاملوف چار شونی تھا اور چھے بار انہیں سنگل ڈیجٹ سکور پر ڈس میس کیا گیا ویرات کے بیٹنگ ٹیکنیک اور آف سٹم سونگ کھیلنے کی انیبیلیٹی پر کئی ایکسپرٹس، آنیلیسٹس اور پورف کرکٹرز نے کرٹیسائز کیا اس سال ان کا آئی بیل سیزن بھی خراب گیا اور ویرات ایک پوائنٹ پر ڈپریشن سے سفر کرنے لگے وہ انشور بھی تھے کہ شاید انہیں پھر سے انڈین ٹیم کے لیے کھلنے کا موقع ملے گا یا نہیں اور اس کارن ویرات اپنے فٹنس کو صدارنے میں ویست ہو گئے پنجاوی گھر سے ہونے کے کارن ان کو پٹر چکن اور فاسٹ فوڈ بہت پسند تھا لیکن اس پوائنٹ سے انہوں نے سب کچھ سیکرفائس کر دیا اور سٹرک ڈائیٹ اور ویٹ لیفٹنگ ٹریننگ سے اپنے بوڈی کا شیپ چینج کرنے میں سکسیسفل رہے دوہزار سولہ میں ان کی انٹینس ٹریننگ رنگ لائی اور انڈیا میں ہوئے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ویرات سبردست فارم میں تھے پاکستان اور آسٹریلیا کے خلاف ان کی اننگز بہت امپورٹنٹ تھی اور آئی پیل میں بھی اس سال انہوں نے 973 رنز بنائے the most by a player till date حالانکہ ان کی ٹیم دونوں ہی ٹونمنٹ جیت نہ سکی ویرات دونوں میں پلیئر آدھا ٹونمنٹ چنے گئے اس کے بعد سے انہوں نے اپنی کنسسٹنسی بنائی رکھی اور سارے فارمیٹس میں انڈیا کے کپتان بن گئے دوہزار سترہ میں آئی سی سی نے انہیں ورلڈ تیسٹ 11 اور ورلڈ اوڈیا 11 کا کپتان چنا a feat that was repeated in 2018 as well 2018 اور 19 کے بارڈر گواز کا ٹروفی میں کوہلی سچن ٹنڈول کر کے بعد ایک ماتر بیٹسمن بنے جنہوں نے آسٹریلیا میں 6 سنچریز بنائی ہو اس تیسٹ سیریز کو جیت کر وہ پہلے انڈین اور پہلے ایشنز کی پر بھی بنے جنہوں نے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہی ماد دی ہو آئی پیل میں بھی کوہلی کی کنسسٹنسی اصادھارن رہی ہے 5,878 رنز کے ساتھ وہ انڈین پریمیر لیگ کے ہائیسٹ سکورر ہیں اتنے سکسس کے بعد بھی کوہلی کے کیابنٹ میں کئی اور اچھیومنٹس کی جگہ ہے to win an ICC World Cup as a captain and to win the IPL کے وال 32 سال کی عمر میں ویرات کے پاس already 70 انٹرنیشنل سنچریز ہیں the way his career has progressed he'll probably end up as a great run scorer in the history of international cricket even beating the great Sachin Tendulkar موسیقی موسیقی